السلام علیکم guys کیسے ہیں آپ لوگ comment section میں مجھے ضرور بتائیے گا جیسا کہ دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ recently Vivo نے پاکستانی مارکٹ میں Vivo Y55 کو لانچ کیا لیکن اس کے بعد Vivo نے پاکستانی مارکٹ میں اپنا کوئی بھی سمارٹ فون لانچ نہیں کیا اور آپ لوگ کو بتا ہے کہ پاکستان میں import جو تھی وہ ban ہو چکی تھی لیکن اب unban ہو چکی ہے ایک سے دو منت کے اندر آپ لوگ کو Vivo کے کیا بہت سارے اور برینڈ کے بھی نئے سمارٹ فون ہمیں پاکستانی مارکٹ میں دیکھنے کو ملنے والے ہیں خیر Vivo Y55 کو لانچ کرنے کے بعد Vivo نے پاکستانی مارکٹ میں کوئی سمارٹ فون لانچ نہیں کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ Vivo جو ہے وہ خموش ہو کے بیٹھا ہوئے Vivo پوری planning کر کے بیٹھا ہوئے کہ اگلے دو تین منت کے اندر پاکستان میں کون کون سے سمارٹ فون لانچ کرنے ہیں سو بیسیکلی Vivo جو ہے نا وہ پانچ سمارٹ فون لانچ کرنے والے ہیں تین جو ہے وہ بجٹ کیٹاگری میں ہونے والے ہیں اور دو جو ہے اپر رینج کے اندر ہونے والے ہیں مطلب کہ Y series کے اندر آپ لوگ کو تین سمارٹ فون دیکھنے کو ملیں گے Y16, Y22S and Y35 ان کے اوپر آپ لوگ کو ویڈیوز ملیں گی انبوکسنگ ملے گی تو بھئی آپ لوگ نے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور اپر رینج کی بات کرو تو بھئی دو سمارٹ فون ہونے والے ہیں Vivo V25E اور Vivo V25 یہ سارے کے سارے سمارٹ فون اگلے دو سے تین منت کے اندر ہمیں پاکستانی مارکٹ میں دیکھنے کو ملنے والے ہیں لیکن آج کی ویڈیو دیریکیٹ ہونے والی ہے Vivo Y22S پر اس فون کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ بھئی اس فون کے اندر آپ لوگ کو کیا کچھ دیکھنے کو ملنے والا ہے کیسا ہونے والا ہے کب آنے والا ہے سارے کچھ اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو دیکھو اس ویڈیو کا اند تک بہت مزا آنے والا ہے ویڈیو پسند ہے لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا فٹا فٹ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں سو بیسیکلی یہ Vivo کی طرف سے آنے والے ایک بجٹ سمارٹ فون ہوگا اور آپ لوگ کو پتا ہے کہ بھئی Vivo کا بجٹ کیا ہوتا 35,000, 30,000, 35,000, 40,000 یہ Vivo کا بجٹ ہے بھئی تو اس بجٹ کے اندر آپ لوگ کو یہ فون دیکھنے کو ملے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں اس سمارٹ فون کے ڈسپلی سے تو بھئی یہاں پر آپ لوگ کو 655 انچز کا ایک IPS پینل دیکھنے کو ملے گا 720p کی ریزولیشن دی جائے گی there is no higher refresh rate ایک normal 60 hertz کا پینل دیا جائے گا at least یہاں پر 90 hertz کا refresh rate ہونا چاہیے تھا آپ لوگ کے کہتے ہیں let me know in the comment section 90 hertz کا refresh rate نہیں دینا تھا تو بھئی کم از کم Full HD display ڈال دیتے لیکن انہوں نے صرف 720p والا display پروائیڈ کیا ہے جو کہ کافی زارہ بری چیز ہے بھئی یہ سمارٹ فون کم از کم 30 سے 35,000 کی price میں ہے اور 30 سے 35,000 کی price میں آپ لوگ کو 720p display جو کہ بلکل بھی justify نہیں کرتا and بھئی نوش display کے ساتھ 8 میگا فیسل کی selfie ملے گی جس کی مرض سے آپ لوگ 1080p میں ویڈیو بھی record کر سکتے ہیں so overall اگر میں display کی بات کروں تو بھئی display totally average ہونے والا ہے جس price میں یہ سمارٹ فون آئے گا اس price range کے اندر آپ لوگ کو بہت سارے ایسے سمارٹ فون مل جاتے ہیں جو کہ آپ لوگ کو higher refresh rate بھی provide کرتے ہیں Full HD کی resolution بھی provide کرتے ہیں punch hole بھی provide کرتے ہیں تو میرا خیال اگر اس price میں آتا ہے تو بھئی آپ لوگ کو اس سمارٹ فون کو display کے لیے consider نہیں کرنا چاہیے design کی بات کروں تو بھئی design جو ہے وہ اچھا ہونے والا ہے کیونکہ آپ لوگ کو پتے ہیں ویو اور اوپو جو ہے نا وہ design کے اوپر بہت زیادہ کام کرتے ہیں تو بھئی design definitely اس سمارٹ فون کا بھی اچھا ہونے والا ہے لیکن back آپ لوگ کو plastic کی دیکھنے کو ملے گی لیکن design آپ لوگ کو first look میں ہی اس سمارٹ فون کا پسند آ جائے گا اور مجھے پتا ہے کہ بھئی offline market میں یہ سمارٹ فون جو ہے نا وہ زیارہ تر design کی وجہ سے ہی سیل ہوتے ہیں design اچھا ہونے والا ہے display بالکل normal ہی ہونے والا ہے اب بات کرتے ہیں back camera آج کی تو اس سمارٹ فون کی back پر دو camera دیکھنے کو ملیں گے جس میں main sensor 50 mega upsell کا ہوگا اور دوسرا جو ہے وہ 2 mega upsell کا depth sensor دیا جائے گا اور آپ لوگ اس سمارٹ فون کے back camera کے مرض سے صرف 1080p 30 fps پر ویڈیو ریکوڈ کر سکتے ہیں اور اس سمارٹ فون کے back and front camera کی quality آپ لوگ کو کیسی دیکھنے کو ملے گی جب یہ سمارٹ فون پاکستانی market میں launch کیا جائے گا offline market میں آئے گا unboxing کریں گے اس کے اندر آپ لوگ کو ساری چیزیں clear کر پاؤں گا کہ بھئی camera کے لیے display کے لیے یا پھر کسی بھی tag کے لیے یہ سمارٹ فون آپ لوگ کو لینا چاہیے یا پھر آپ لوگ کے پیسے waste ہوں گے android version کے حوالے سے بات کرو تو یہ سمارٹ فون out of the box android 12 کے ساتھ آئے گا front touch os 12 دیکھنے کو ملے گا جو کہ vivo کی طرف سے آنے والا ایک most latest ui ہے chipset کی بات لیکن تو chipset is most important thing سو بھئی یہاں پر آپ لوگ کو وہی پرانا chipset دیکھنے کو ملے گا جو کہ snapdragon کی طرف سے آتا ہے snapdragon 680 جو کہ 6 nanometer کی fabrication پر base کرتا ہے لیکن performance کے لحاظ سے ایک average chipset ہے اگر normal use کے لیے اگر آپ لوگ نے سمارٹ فون لینا ہے تب آپ لوگ اس سمارٹ فون کی طرف جا سکتے ہیں لیکن میں آپ لوگ کو recommend نہیں کروں گا price کے اوپر depend کرے گا کہ بھئی یہ آپ لوگ کو سمارٹ فون لینا چاہیے یا پھر نہیں اگر آپ لوگ اس میں ہلکی پھلکی گیمنگ کرتے ہیں تو بھئی آپ لوگ ہلکی پھلکی تو کر سکتے ہیں لیکن تھوڑی سی بھی heavy gaming آپ لوگ اس chipset کے ساتھ اس سمارٹ فون میں نہیں کر سکتے 30FPS آپ لوگ کو PUBG کے اندر اس سمارٹ فون کے اندر دیکھنے کو ملیں گے جو کہ کافی ذرا بری چیز ہے memory variant کی بات کرو تو بھئی اس سمارٹ فون کو ویت نامی country میں launch کیا گیا ہے 8GB RAM اور 128GB کی ROM کے ساتھ لیکن پاکستانی مارکٹ میں ہو سکتا ہے کہ بھئی 4GB 108GB ROM والا ویرینٹ یا پھر 6GB 108GB والا ہو سکتا ہے کہ بھئی 8GB 108GB ROM والا ویرینٹ بھی launch کر دیا جائے اسی کے ساتھ dual sync کا slot بھی ہوگا اور ساتھ ہی آپ لوگ کو dedicated rascade card کا slot بھی مل جائے گا fingerprint scanner کی بات کرو تو اس سمارٹ فون میں side mounted fingerprint scanner آتا ہے اور اسی کے ساتھ face unlock کا option بھی provide کیا جائے گا last میں بات کرتے ہیں battery کی تو یہ سمارٹ فون type c کے ساتھ آئے گا 5000 mh کی battery ہے جس کا ساتھ 18W کی fast charging کا support دیا جائے گا یعنی کہ یہ سمارٹ فون 2 گھنٹے 10 منٹ کے اندر 0 to 100 فل ہوگا so overall specification کے لحاظ سے دیکھا جاتا بھئی specification کے لحاظ سے یہ سمارٹ فون جو ہے وہ ایک normal سمارٹ فون ہونے والا ہے price کے اوپر depend کرے گا کہ بھئی سمارٹ فون کو خریدنا چاہیے یا پھر نہیں کیونکہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ بھئی ویوو جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی اپنے سمارٹ فون جو ہے نا وہ over price launch کرتا ہے جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ بھئی ویوو نے ویوو وائی 21 launch کیا تھا کچھ 25-26 000 کی پرائس میں maximum 27000 کی پرائس میں اب وہ 40,000 کی پرائس میں ہے تب بھی سیل ہو رہا صرف ڈیزائن کی وجہ سے بھئی اوف لائن مارکٹ میں ویوو اوپو کا نام ہے بھئی اوپو ویوو کا نام جو ہے نا وہ سیل ہو رہا بھئی 40,000 کی پرائس میں بھی لوگ ویوو وی 21 کو پرچیز کر رہے ہیں جو کہ میں دیکھ حران ہوتا ہوں کہ یہ 20-22 ایک ٹیک ریویور ہونے کے ساتھ آپ لوگ مشورہ دے رہا کہ آپ لوگ نے اس کے اوپر پیسے سپینڈ نہیں کرنے اگر یہ سمارٹ فون اوپر پرائس لونج کیا جاتا ہے دیکھیں کوئی بھی سمارٹ فون برا نہیں ہوتا سمارٹ فون کو برا بناتی ہے اس سمارٹ پرائس پرائس کے حوالے سے بات کتے تو بھائی پرائس کے حوالے سے کنفرمیشن تو نہیں ہے لیکن یہ میں آپ لکھ دے سکتا ہوں کہ یہ سمارٹ پارس امپورٹ ہوں گے اس کے بعد مینوفیکچر ہوں گے تو اس پروسیس کو ایک سے دو منت لگ جائیں گے اس کے بعد سمارٹ فون پاکستان میں لونج کیے جائیں گے اگر پسند دیتے ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں کومنٹ کر دیں میں ملتا بھائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ